بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے میں آپ کو اگاہ کروں بیسکر تجارتی خسارے میں 71 فیصد کمی ہوئی ہے پاکستان کا تجارتی خسارہ جو زرداری دور میں 20 ارب ڈالر تھا وہ 2018 میں مسلمی نون کے 5 سالہ دور حکومت کے بعد 37 شریعہ 5 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا جبکہ پاکستان نے جولائی 2019 میں اپنا تجارتی خسارہ 664 ملین ڈالر کم کیا ہے یہ شرعہ جولائی 2018 کے مقابلے میں 71 فیصد کم ہے جبکہ روان مالی سال کے پہلے چار ماہ میں تجارتی خسارے میں مزید 34 فیصد کمی دیکھنے میں آئی ہے اس کی بڑی وجہ درامدات میں کمی اور برامدات میں اضافہ ہے عمران خانہ اپنی تقریروں میں درامدات کم کرنے اور ملکی برامدات بناہنے کی بات کرتے تھے جو انہوں نے کرد دکھایا ہے روان مالی سال میں برامدات میں 3 شریعہ 81 فیصد اضافہ جبکہ درامدات میں 15 فیصد کمی ہوئی ہے ان اقدامات کی وجہ سے جتنا کرزہ ہمیں آئی ایم ایف سخت شرائط پر اگلے 3 سال میں دے گا اس سے زیادہ ہم نے محض ایک سال میں پچھا لیا ہے ٹیکسٹائل کی اضافہ حال پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسییشن کے مطابق گزشتہ پندرہ ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں 36 فیصد اضافہ ہوا ہے پاکستانی عام کی ایکسپورٹس میں 42 فیصد اضافہ ہوا ہے کاروبار دوست اصلاحات پاکستان دس بہترین ممالک میں شامل ہو گئے جو تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی ہے ورلڈ بینک کی کاروبار میں آسانی کے حوالے سے جاری کردہ ایز آف ڈوئنگ بزنس 2020 انڈیکس میں پاکستان نے گزشتہ برس کے مقابلے میں 28 درجہ کی بہتری حاصل کی ہے موڈیز نے پاکستان کا آؤٹلوک منفی سے مصبت کر دیا ہے عالمی ریٹنگ کے ادارے موڈیز نے اپنی تازہ رپورٹ نے بتایا ہے کہ پاکستان کی بہن لقوامی دائیگیوں کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مستقبل میں مزید بہتر ہوگی موڈیز کے مطابق پاکستان کے ذہن مبادلہ کے دخائر میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور کریڈٹ پولیسی میں بھی اس تحکام برقرار ہے ذہن مبادلہ کے دخائر میں اضافہ بیرونی وصولیوں سے مرکزی بینک کے پاس ذہن مبادلہ کے دخائر میں اضافہ ہو گیا ہے مجموعی دخائر ساڑھے پندرہ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں جب عمران خان نے علف لیا تو ذہن مبادلہ کے دخائر تیزی سے کم ہو رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو چکا ہے اور پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو چکا ہے عمران خان نے وزیراعظم خالف اٹھایا تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انیس ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا ملکی معیشت میں چار برس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ میں نو کروڑ نوے لاک ڈالر مصبت اضافہ ہوا ہے تاہم چار ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ڈیڑھ ارب ڈالر رہا ہے ترسیلات زر میں چودہ فیصد اضافہ پاکستان کی ایکسپورٹس کے بعد ہمارا دوسرا آمدنی کا ذریعہ ترسیلات زر ہے یعنی وہ پیسہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے یہاں پرشتہ داروں کو اور جو بھی فیملی کو بھیجتے ہیں حدیشہ برس کے دوران بیرون ملک پاکستانیوں نے 21.8 ڈالر پاکستان کے در بھیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری سٹرنٹ ہے پاکستان کی یہ بہت ہی ایک اہم سٹرنٹ ہے اگر ہم صرف اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی کو برابر کر لیں تو یہ جو ہر سال 21 ارب ڈالر پاکستان کو آتے ہیں صرف پانچ سال کے اندر پاکستان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تمام قرضے اتار دے اور اس کے بعد یہ 21 سے 22 ارب ڈالر اس قوم کے اوپر خرج ہوں گے آپ کو یاد ہے کہ 6 ارب ڈالر ہم نے قرضہ لینا تھا آئی ایم ایف سے وہ بھی تین سال کی ایک ساتھ کے اندر اور اس نے ہمیں جس طریقے سے ناکوچھنے چھوائے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینچل ہے بس اگر ضرورت ہے تو پاکستان کے وسائل کو اس کے رسورسز کو پراپر طریقے سے مینج کرنے کی ہے ایسے مینج کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہم اپنے گھر کے اخراجات کو مینج کرتے ہیں جیسے ہم اپنی سیلری کو یوز کرتے ہیں ایک ایک روپیہ ہم دیکھ کے خرچ کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اگلی سیلری آنے سے پہلے یہ پیسے ختم نہ ہو لیکن جب ہمارے ملک کا معاملہ آتا ہے تو یہ حکمران اتنے برے طریقے سے اس کو لوٹتے اور خسورتے ہیں کہ تیس روپیہ آمدن ہے تو پچاس روپیہ خرچہ ہے لیکن ان کو کوئی پروانی ہے وہ بیس روپے لون لیں گے بلکہ پچاس روپے لون لیں گے میٹرو بنائیں گے اور اورنٹرین بنائیں گے اور پتنی موٹروے بنائیں گے چاہے ضرورت ہے یا نہیں ہے اسی رویہ نے ہمارے ملک کا بیڑا گرہ کیا ہے خودشتہ ایک سال میں پاکستان کی ترسیلات زر میں چودہ فیصد اضافہ ہوا ہے جس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے اس اضافے کی وجہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنے پر پبندی اور قانونی طریقے سے پیسہ بھیجنے میں سہولیات فرام کرنا ہے پہلے صرف پانچ بینلو قومی منی ایکسچینز کمپنیوں کو اجازت تھی کہ وہ لوکل کمپنیوں سے معاہدہ کر کے پیسہ پاکستان لاسکیں اب دنیاں بھر سے ایک سو ستر کمپنیوں کو اس چیز کی اجازت ہے اس کے علاوہ پاکستان پوسٹ نے نیشنل بینک کے تعامل سے گھر کی دھلیز پر پیسے پہنچانے کا کام شروع کر دیا ہے ان اقدامہ کی وجہ سے پاکستان کو اضافی ایک ارب ڈالر سلانہ حاصل ہوں گے سی پیک منصوبوں کا تسلسل حضرشتہ حکومت کے دور میں اب شروع ہونے والے سی پیک منصوبوں کو عمران خان نے اسی تسلسل سے جاری رکھا اور اس منصوبے کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے جس میں انفرسٹرکچر اور انرجی کے منصوبے شامل تھے اسی پہلے حصے میں انیس ارب ڈالر خرچ ہوئے اور ستر ہزار لوگوں کو روزگار میسر آیا ہے اب دوسرا ملہ شروع ہو چکا ہے جس میں ایکنامک زونز کی تشکیل، زراد اور تجارت شامل ہیں پاکستان میں ٹوٹل نو ایکنامک زونز بنائے جائیں گے جن میں تین پر کام شروع ہو چکا ہے جس سے نو لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا ان ایکنامک زونز میں خیبر پاکتون خان میں راشا قئی، زلہ نوشیرہ سندھ میں دھیجیبی، زلہ تھٹا اور پنجام میں علامہ اقبال انڈسٹریل زونز بھی شامل ہیں صرف علامہ اقبال انڈسٹریل زونز سے چھ لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی پاکستانی سیاحت کو بھی بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے پاکستان نے دنیا کے ایک سے ستر ملکوں کے لیے ایو ویزا اور پچاس ممالک کے شہریوں کے لیے بغیر ویزا سہولت کا آغاز کر دیا ہے پہلے پاکستان کا ویزا دو ماہ میں کئی بار امبیسی کے چکر لگا کر ملتا تھا اب غیر ملکی گھر بیٹھے چودہ دن میں یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں اقدامات کی وجہ سے ملک میں پانسو ارب کا سلانہ فائدہ ہوگا اور بیس لاکھ نوکریاں بھی پیدا ہوں گی ملکی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے عمران خان اور طریقہ انصاف کی حکومت نے چار سو سرکاری ریس ہاؤسز عوام کے لیے کھول دی ہیں اس سے پہلے یہ صرف اور صرف پروٹوکولز اور وزراء اور جتنے بھی شہستدانوں کی فیملیوں کے لیے استعمال ہوتے تھے اور بند پڑے ہوتے تھے لاکھوں روپے کا حکومت کا ریسورس اس کو پر لگ رہا ہوتا تھا لیکن وہ صرف اور صرف حکمرانوں کی یاشی کے لیے استعمال ہوتے تھے جن عالی شان ریسٹ ہاؤسز پر عوام کے ٹیکس پر سیاستدان اور سرکاری افسران یاشیاں کرتے تھے اور عوام ان کے باہر سے گزرتے حسرت سے دیکھتے تھے اب عوام کی پہنچ میں وہ تمام کے تمام ریسٹ ہاؤسز آ چکے ہیں ان ریسٹ ہاؤسز سے لاکھوں روپے کما کر سرکاری خزانے میں جمع کروائے جائیں گے مذہبی سیاد کا بھی فروغ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کرتارپور رہداری عمران خان نے اپنی تحقیب حلپرداری میں بھارتی کرکٹر صدو کی درخواست کرتارپور کو کوریڈور کھولنے کا اعلان کیا تھا جب عمران خان وزیراعظم بنے تھے اور گیارہ ماہ کی ریکارڈ مدت میں کرتارپور کوریڈور کی تکمیل مکمل کر کے سکھوں کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے دروازے کھول دی گئے کرتارپور بردوارے آنے والے زائرین کو بیس ڈالر یعنی تین ہزار روپیہ فیکس دینا ہوگا اور ایک دن میں پانچ ہزار سکھ زائرین آ سکیں گے جس سے کرونا روپے سلانہ ملک کی خزانے میں جمع ہوں گے ٹیکس سلحات میں بہت بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں آٹھ لاکھ افراد کا اضافہ ہو چکا ہے ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں آٹھ لاکھ افراد کا جس طرح اضافہ ہویا ہے جو پاکستان کی بہتر سالہ تعدی کا سب سے بڑا اضافہ ہے جس وقت یہ کام ہوا تھا تو بہت زیادہ عمران خان پر اعتراض کیا جا رہا تھا بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ عوام کو جناب یہ بالکل دیوار سے لگا رہے لیکن عمران نے خواہ کے جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے چاہیے عوام نراض ہو یا خوش ہو ہمیں جو کام اس ملک کے لیے بہتر ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے پاکستان میں انکم ٹیکس فائلرز کی تعداد ستارہ لاکھ سے بڑھ کر پچیس لاکھ ہو چکی آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں بہتر چوہتر سالوں کے اندر ستارہ لاکھ لوگ ٹیکس فائلر تھے آج ایک سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آٹھ لاکھ لوگوں کا یعنی کہ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ اقدم سے جناب اضافہ ہو گیا ہے خزشتہ چودہ ماہ میں اڑائی لاکھ وہ افراد جو کمرشنل میٹر استعمال کرتے تھے اور عوام سے سیلز ٹیکس لے کر کھا جاتے تھے انہیں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیا گیا ہے ایپ بی آر نے ٹیکس کے حوالے سے عوامی مشکلات کم کرتے ہوئے آن لائن ٹیکس ریٹن فائل کرنے کی سہولت فرام کر کے اور موبائل اپلیکیشن لانچ کر کے عوام کے لیے احسانی پیدا کر دی ہے اس سے دو ہزار ارب اضافی ٹیکس جمع ہونے کی امید ہے ملک میں ریجسٹرٹ کمپنیوں کی تداد میں خزشتہ چودہ ماہ میں پندرہ ہزار تین سو انتیس کمپنیوں کا اضافہ ہوا ہے تیل و گیس کی دریافت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زیادہ مالا مال کیا ہوئے مادنیات سے اور تیل و گیس کی دریافت کرنے کے لیے جو کمپنیوں کو اجرا کیا گیا گزشتہ حکومت کے پانچ سالہ دور اقصدار میں تیل و گیس دریافت کرنے والی کمپنیوں کو ایک بھی لیسنس جاری نہیں کیا گیا اس سے آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ملک میں تیل و گیس کے نئے زخار دریافت نہ ہو سکے جس سے ملک کو ایک ارب ڈالر سلانا کا نقصان ہو رہا ہے عملان خان کے حکومت نے ایک سال میں نو کمپنیوں کو لیسنس جاری کی ہیں ان کمپنیوں کو لیسنس حاصل کرنے کے لیے جن ضروری 29 محکموں سے زیادہ ترکار ہوتی تھی ان کو بھی کم کر کے 14 ادارے کر دیا گیا ہے جس سے ملک میں تیل و گیس کے نئے زخار دریافت ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو روزگار محصر آئے گا اس کے علاوہ متعدہ ارب امارات پانچ ارب ڈالر اور سعودی ارب دس ارب ڈالر سے دو جدید آئل ریفائنریاں لگا رہے ہیں جن سے تقریباً ایک لاکھ پاکستانیوں کو روزگار فراہم ہو سکے گا اسی تیل اور گیس کی دریافت کے حوالے سے چائنہ نے بھی کہایا ہے کہ ہم دس ارب ڈالر اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں رشیہ نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرنے کا کہایا ہے تقریباً دس ارب ڈالر تو وہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے جو سمندر سے ہم نے پائپ لائن گزارنی ہے اس کے اوپر ہم لگا دیں گیس کے اوپر اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ رشیہ کی طرف سے تقریباً پچیس سے تیس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں گے اور یہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہوئے جب عمران خان گئے ہیں لازٹ ٹائم اور انہوں نے صدر پیوٹن سے ملاقات کی ہے اور صدر پیوٹن نے نرندرہ مہودی کو اگنور کر کے عمران خان کو فل پروٹوکول دیا اور وہاں پہ ہی سارے معاملات تہہوے اور اس کا نتیجہ آپ اب دیکھ رہے ہیں زراعت اور لائف سٹاک حکومت نے تین سو نو ارب کی خطید اکم سے سولہ منصوبوں کا آغاز کر دیا ہے جس سے کسانوں کی فی اکڑ پیداوار میں تیس فیصد اضافہ ہوگا اس منصوبے سے جانوروں کو فربا کر کے زیادہ گوشت حاصل ہوگا خردنی تیل کی پیداوار میں اضافہ ہوگا مچھلی اور جھنگے کی افضائش بڑھائی جائے گی اگر ان منصوبوں پر عمل درامت ہوا تو دس لاکھ کسانوں کو روزگار ملے گا اور ملکی پیداوار میں دو ہزار ارب سلانہ کا اضافہ ہوگا یہ کام بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں شاید اس وقت ملان خان ہو یا نہ ہو لیکن ایک وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہر دپارٹمنٹ کیونکہ کسی بھی چیز کا جو ریزلٹ ہے وہ نہ ایک دن میں ادارہ تباہ ہوتا ہے اور نہ ہی ایک دن میں کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ اداروں کو صحیح حمد پر ڈال دیتے ہیں تو وہ ایستا 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 اپنا فروٹ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج ہنڈرڈ انڈیکس میں چالیس ہزار پوائنٹ کی سطح دوبارہ بحال کر چکی ہے ہر روز سٹاک ایکسٹینج اوپر کی طرف جاری ہے جب طریقہ انصاف نے حکومت سنبھالی تو پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں ہنڈرڈ انڈیکس میں تیزی سے کمی آئی سو ہنڈرڈ انڈیکس اٹھائیس ہزار تک نیچے گر گیا تھا لیکن مزیراعظم عمران خان کے درست فیصلوں کی وجہ سے انویسٹرز کا پاکستانی مارکٹ پر اعتماد بحال ہو گیا ہے پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں ہنڈرڈ انڈیکس مسلسل تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کر چکا ہے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ان سولہ ماہ حکومت نے کیا کیا ہے تو یہ وہ اصلاحات ہے یہ وہ سسٹم ہے جو حکومت نے ٹھیک کی ہے اب جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کے مصبت اثرات سب کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے عمران خان ابھی تک یہ ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے جو علانات کیے تھے وہ بادے کیے تھے ان کی پولیسیاں اسی جانب گامزن ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف دیں عوام کی مشکلات میں کمی لے کے آئیں اس ملک کو صحیح راستے پر ڈالیں اور اس ملک کو نچوڑ نچوڑ کے اور میں کہتا ہوں گدوں کی طرح کھانے والوں کو جو ہے نا اعتصاب کریں ان کو اور ان کو ایسے عبرت کا نشان بنا دیں کہ آنے والا وقت اور آنے والے دور میں کوئی بھی اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور بائیے گا کومنٹس دینا بلکو مت بولے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں رشتداروں اور ہمسائیوں کا خاص خیال لکھئے گا اینا تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ